آپ جانتے ہیں کہ جنرل کذافی کو اپنے ہی ملک کے لوگوں نے کیوں قتل کیا اگر آپ جانتے ہیں تو بہت اچھی باتیں نہیں جانتے تو دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا کہ جنرل کذافی کو اپنی ملک کے لوگوں نے کیوں قتل کیا یہ ہیں لیبیا کے سابقہ لیڈر جنرل معمر کذافی جنہیں اپنے ہی ملک کے عوام نے سڑکوں پر گسیٹ گسیٹ کر بے رحمی سے مار ڈالا تھا ان کی لاش ایک گٹر کے پائپ سے ملی تھی آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا تھا نہ کرپتے اور نہ ہی غدار تھے بلکہ ان کا شمار تو دنیا بھر کے اپنے ملک سے زیادہ وفا کرنے والے لیڈروں میں شمار ہوتا تھا یہ عوام کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے جنرل کذافی کے دور میں بجلی پانی گیس سب کچھ فری تھا جب تک جنرل کذافی کے دور یہ قومت تھی کسی کے بھی گھر میں پانی اور بجلی کا بل نہیں آیا تھا لیبیا کے عوام کو جب بھی کرز کی ضرورت پڑتی وہ لیبیا کی کسی بھی بینک سے بغیر سود کے کرز لے سکتے تھے کوئی کاشکاری کرنا چاہتا تو گورنمنٹ زمین اور گھر انہیں مفت دیتی تھی اس کے علاوہ خاد اور باقی سامان جو فارمنگ میں استعمال ہوتا تھا وہ بھی گورنمنٹ فری میں دیتی تھی اگر کوئی گاڑی خریدنا چاہتا تھا تو اس کا پچاس پرسنٹ گورنمنٹ خود پیک کرتی تھی یعنی اس گاڑی کی آدھی قیمت گورنمنٹ دیتی تھی لیبیا میں اپنا گھر ہونا ہر کسی کا بنیادی حق تھا نئے شادی شدہ جوڑے کو گورنمنٹ پچاس ہزار ڈالر دیتی تھی نیا گھر بنانے کے لیے اور تعلیم کا خرچہ بھی گورنمنٹ کی ہی رسپونسیبیلٹی ہوتی تھی والدین جس سکول میں چاہے اپنے بچوں کا داخلہ کروا سکتے تھی ان کی فیس گورنمنٹ پی کرتی تھی اگر گریجویشن کی بعد کسی کو جوب نہیں ملتی تھی تو گورنمنٹ ان کی تعلیم کے مطابق ہر ماہ انہیں سیلری دیتی تھی باہر ممالک کو تیل بیچ کر جتنا بھی منافع آتا تھا اس کا ایک مخصوص حصہ ہر مہینے ہر شہری کے بیک اکاؤنٹ میں آتا تھا لیبیا کے لوگوں کا سٹیڈرٹ آف لیونگ آج کل ترقی آفتہ ممالک سے بھی بڑھ کر تھا دوستو لیکن 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 ہوا کیا جنرل کذافی کو مارنے کے بعد آج موجودہ لیبیا کسی جہنم سے کم نہیں دوستو لیبیا میں باغی جماعتیں موجود ہیں ہر طرف قتل و غارت ہر طرف بمباری لیبیا کسی جہنم سے کم نہیں ہر دن ہزاروں شہری مارے جاتے ہیں ان بمباریوں میں ایکانومی تو بالکل تباہ ہو چکی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور آپ سے میرا یہ سوال ہے سوال ذرا سنیے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لیبیا اتنا اچھا اور پور امن ملک تھا لوگ خوشحال تھے تو جنرل کذافی کو مارا کیوں گیا تھا اتنی بے رحمی سے کیوں مارا گیا تھا جنرل کذافی کو مارنے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ امریکہ کو نہیں مانتا تھا وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا تھا جنرل کذافی کہا کرتے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب مسلمان متحد ہو جائیں ورنہ شام عراق اور فلسطین کی طرح امریکہ اور دشمن ممالک ایک ایک کر کے تباہ کر دیں گے آپ لوگوں کو جنرل کذافی کہا کرتا تھا کہ میرے بعد لیبیا پہلے جیسا نہیں رہے گا میں لیبیا کی شان و شوقت اپنے ساتھ لے جاؤں گا دوسری وجہ یہ تھی کہ لیبیا کے پاس بے تہاشا پیسہ تھا اور ایک سو ترتالی ٹن گولڈ ریزروڈ موجود تھا اس کے علاوہ تیل جو پوری دنیا میں یو ایس ڈولورز میں بیچا جاتا تھا اب دینار اور روپے میں بیچا جائے گا مستقبل میں ان کا یہ ارادہ تھا کہ افریقہ میں گولڈ دینار کی کرنسی لانچ کرتے اور اسی کرنسی سے افریقہ کے اندر سارے ٹریڈز ہوتے اسی طرح فرانس کی کرنسی کو دینار سے ریپریس کرتے اور اسی سے سارے ٹریڈز اور کاروبار کرتے اور آہستہ آہستہ فرانس کا کنٹرول ان ملکوں سے ختم ہو جاتا اور امریکہ کو یہ ڈر تھا کہ مستقبل میں ان کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ بن شکتا تھا امریکہ یہ چاہتا تھا کہ جنرل کذافی کو یا تو بالکل گورمنٹ سے ہٹا دیا جائے یعنی ان کا دور حکومت ختم کر دیا جائے یا پھر انہیں مار دیا جائے امریکہ بس صرف ایک موقع کے انتظار میں تھا کہ کوئی ایک موقع ملے اور جنرل کذافی کو مار دے دو ہزار دس میں ایکنومک کرائشس کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی اور اس کا اثر لیبیا میں بھی ہوا تھا لیبیا کے لوگوں نے پورے ملک میں پورا من احتجاج کیا امریکہ کو تو بس ایک بہانہ چاہیے تھا ایک چنگاری چاہیے تھی اس پورا من احتجاج کو امریکہ نے ہوا دینا شروع کر دی اس چھوٹی سی چنگاری کو آگ بنا دیا اور بجھنے بھی نہ دیا امریکہ نے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچایا کہ ان مظاہروں کو روکنے کے لیے کذافی اپنے ہی لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اور آستہ آستہ باغی کذافی کے خلاف ایک نئی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں مارچ دو ہزار دس کو جورپ اور میڈل اسٹ کے دس ملکوں نے لیبیا پر حملہ کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ ہم کذافی کے خلاف لیبیا کی عوام کی مدد کے لیے جا رہے ہیں بیس اکتوبر دو ہزار گیارہ جنرل کذافی پچاسی گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ شہر جا رہے تھے ان کی لوکیشن ٹریس کر کے ان پر ڈرون حملہ کیا گیا اس میں کافلے کا بہت زیادہ نقصان ہوتا لیکن کذافی خود بچ گیا تھا وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک پائپ کے اندر چھپ گیا تھا لیکن باغیوں نے انہیں دیکھ لیا تو انہیں باہر نکالا اور بہت بے دردی سے مارنا شروع کر دیا جنرل کذافی اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا میرے بچوں تمہیں نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط یہ لوگ تمہیں تباہ کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ سنی اور بہت بے رحمی سے انہیں گولی مار کر قتل کر دیا دو دن تک اس کی لاش کو فریزر میں رکھ دیا گیا پھر اس کو دفن کیا گیا لیبیا کی لوگوں کو اب جنرل کذافی کی ایک ایک بات یاد آتی ہے جنرل کذافی کہا کرتے تھے کہ میں جاؤں گا تو لیبیا کی شان و شوقت ساتھ لے جاؤں گا اور یہ بات سچ ثابت ہوئی آج لیبیا رہنے کے قابل نہیں ہے دوستو دنیا بھر کی باغی جمعتیں آج لیبیا میں ہیں لیبیا میں شاید ہی ایسا کوئی خاندان ہو جس نے اپنے گھر کا کوئی فرد کھویا نہ ہو آج لیبیا کے لوگ رو رو کر جنرل کذافی کو یاد کرتے ہیں دوستو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان وطن کی خاطر اپنی جان دے سکتا ہے جو انسان وطن کی خاطر وطن میں رہ کے مشکلات برداشت کرتا ہے اس کی قدر ضرور کریں کسی اور کے کہنے پر اپنے موثن کے خلاف کبھی بھی غدداری مت کیجئے گا ورنہ تاریخ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی